بے روز گار نوجوانوں کے لیے بڑی خوش خبری لے ٹیسٹ بہاول وکٹوریا ہسپیٹل جابز ان بہاول پر ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بے شمار درجہ چہارم اور دوسری بے شمار اسامیہ جس میں جونئر ٹکنیشن کی ہے سٹینوگرافر ہے جونئر کمپیوٹر آپریٹر ہے لانڈری مینجر جونئر کلارک فوٹوگرافر ٹیلی فون آپریٹر اور الیکٹریشن ہے سٹور کی پر ہے اور دوسری بے شمار اسامیہ ہیں ایڈوکیشن جو ریکوائیڈ ہے وہ ریلیونٹ ہے اور لاسٹ ڈیٹ 28 جنوری دوہزار تیس ہے اور سو سے زائد اسامیہ ہیں بہاول وکٹوریا ہسپیٹل بہاول پر گلگت میں سب انسپیکٹر کی اسامیہ ان اسامیوں پر اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹا ہے آٹھ فروری دوہزار تیس ہے اور ریلیونٹ کوالیفکیشن رکوائیڈ ہے ایک سو سے زیادہ اسامیہ ہیں اور جو ایڈریس ہے گلگت پولیس ہے ہیڈ آفیس گلگت اون لائن اپلائی کرنے کے لیے جو ان کی ویب سائٹ ہے ایٹی سی ڈاٹ ایچی سی ڈاٹ جی اور بی ڈاٹ پی کے پر جا کر اپلائی کر سکتے ہیں فضائیہ بلکیس کالج آف ایڈوکیشن فار وومن راول پنڈی میں اسازہ کی اسامیہ ان اسامیوں پر اپلائی کرنے کے جو لاسٹ ڈیڑھ تیس جنوری دوہزار تیس ہے فضائیہ ڈیگری کالج اور جو ایڈریس ہے پرنسپل فضائیہ بلکیس کالج آف ایڈوکیشن فار وومن پی اے ایف نور خان چکلالا راول پنڈی اور اس کے لیے جو ایڈوکیشن رکوائیڈ ہے وہ ایم فیل سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں درجہ چہارم کی برتی نیو اپٹی تو آپ اپنی سکرین پر منڈی بہاودین کا آرڈر دیکھ سکتی ہیں تو جن جگہ پر برتی ہو چکی ہے آرڈر مل چکے ہیں ان میں سرگودہ منڈی بہاودین چنیوٹ اور لہور شامل ہیں تو باقی ازلا کے لوگ بھی جو اکثر سوالات پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی ہمارے علاقے میں کب آرڈر ہوں گے تو پریشان نہ ہوں انشاءاللہ اگر ان چار جگہ پر آرڈر ہو چکے ہیں تو آپ کے بھی انشاءاللہ ان قریب انشاءاللہ چند دنوں میں آرڈر ہو جائیں گے کوئی مقامی مسئلہ ہوگا تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر ان جگہوں پر آرڈر ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے پاس بھی آرڈر ہوں گے بے شک تھوڑی دیر ہو سکتی ہے اور میری آپ تمام دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ صرف انہی اصامیوں پر انحصار نہ کریں روزانہ کے بنیاد پر بے شمار اصامی آ رہی ہیں تو اللہ پر بروسہ رکھ کے ان پر سبی پر اپنی تعلیم کے مطابق اپلائی کیا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی بہتر کرے گا آپ لوگوں کے لیے ایک اور اچھی خبر ہے کہ جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کے لیے مزید خوشخبری ہے کہ محکمہ آپ آشی میں کمپیوٹر آپریٹر برتی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا محکمہ آپ آشی میں تقریبا پونے چار سو کمپیوٹر آپریٹر برتی کرنے کی ریکوزیشن پنجاب پبلک سروس کمیشن کو ارسال کر دی ہے یہ کمپیوٹر آپریٹر گریڈ گیارہ میں برتی کیے جائیں گے اس برتی سے محکمہ آپ آشی میں آئی ٹی کے شعبے میں افرادی قوت کی کمی پوری ہو جائے گی پنجاب پبلک سروس کمیشن کمپیوٹر آپریٹر کی برتی کے لیے اخبارات میں جلد ہی اشتہار شائع کرے گا اور ایک اور بڑی خوشخبری یہ ہے کہ یونیورسٹی آف ایڈوکیشن نے پانچ سو نئے لیکچرار برتی کرنے کا فیصلہ کیا ہے خواہش ماندے جو لیکچرار ہیں اپنی درخواستیں تیرہ جنوری تک آن لائن جمع کروا سکتے ہیں